شبِ اشور کی خصوصی ٹرانسپیشن کے ساتھ نصار حویلی سے میں ہوں آپ کا مزبان زاہد چودھے میں ہوں شاہی نتیک ناظرین اس وقت شبِ اشور کی مجلسِ عزا نصار حویلی میں جاری ہے اور اب سے تھوڑی دیر تک شبیہِ ذلجنہ کا مرکزی چلوس بھی نصار حویلی سے برامت ہوگا اس وقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نصار حویلی جہاں مجلس جاری ہے شے کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہائے کبر اسغر شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا دیکھ لاش اکبر اٹھانے میں بہت دیر لگی ہائے کبر اسغر ٹکڑے چھنتے ہووے کاسیم کے کہاں مولا نے ہائے افساس ہائے افساس کہے آنے میں بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے گلوے سیور شمر کو تیر چلانے میں بہت دیر لگی اور کچھ قدم دوں رہ بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو جانے میں بہت دیر لگی ہائے کبر اسغر ماشاءاللہ یہ تھے سیدتانِ علیہ کازمی المعروف کازمی برادران صاحبان آپ تشریف لارے ہیں زاکر اہل بیت جناب زاکر حیتر رضا صاحب اور ان کا فوراں بعد جناب زاکر ناصر باس بلوج صاحب ملکے با آوازِ بلند سالاوہ ہمارے بہت اچھے ساتھ ہیں یہیں کہ جناب شیخ بہادر علی صاحب کو ہارڈ اٹیک آیا بڑا شدید دعا فرمائے مالک انہیں جلدہ جلد سیتے کل ہی عطا فرمائے ملکے با آوازِ بلند سالاوہ ملکے بہت اچھے ساتھ ہیں کوہراں مچ گیا کوہراں مچ گیا کوہراں مچ گیا ار تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے زینب غریب بھائی کی رکست قریب ہے یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کرتہ سلا ہوا کوہراں مچ گیا کوہراں مچ گیا ارے کچھ دور ہٹ کے خیمے سے وہ لے شہ زمن زہمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن اے میں پوسل ہوں وہاں کے بندے گی جہاں رسن بازو بڑھا کے روتی تھی ہم شیر خستتن بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہراں مچ گیا کوہراں مچ گیا ارے سن کے بنت فاطمہ زہراں تڑپ گئیں بولی گلا بھڑاؤ بس اب جلد یا خی اممہ کی بات آج مجھے ہاد آگئی میں بوسل ہوں وہاں کے چلے گی جہاں چھری زینب نے بھڑ کے چوما برادر کا جب گلا کوہراں مچ گیا کوہراں مچ گیا ماشاءاللہ جی یہ تھے جناب حیدر رضا صاحب اب تشلیف اللہ رہے ہیں زاکر اہل بیت جناب ادا کرنا سید عباس بلوش صاحب اور ان کے فوراں بعد جناب ادا کر علی امران جعفری صاحب ملکے باب آزے بلند سلاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حسین بھڑ کے زمانے پہ چھا گئی زینہ حسین بھڑ کے زمانے پہ چھا گئی زینہ ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینہ اور شہر سنیے گا قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چرا قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چرا سکھا گئی دیئے یزید کے سارے بھجھا گئی زینہ دیئے یزید کے سیر ہو گئی گئی جلائے دیئے دیئے پھری زمانے میں اسیر ہو گئی دیئے دیئے پھری زمانے میں ملوش صاحب